آپ لگے رہے ہیں ایسے کہ کچھ لوگ پریشر میں آئے نہ ہوں گے میرے گھر میں کل یہ بات نہیں گی تو بہت سارے لوگوں نے بولا تھا ہاں ہاں جی ہم آئے ہیں کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھا وہ پھر دوبارہ ایک بارہ آتھا ہوں جو جبردستی آئی ہے جن کو جبردستی لائے گیا اٹھانا سارے ایک بارہ یا اٹھاؤ تو سہی میں کچھ غراب بات نہیں کرنے والا ٹھیک ہے اٹھائیے آپ ایمانداری سے بتائیے جس نے آپ کے ساتھ یہ جبردستی کی کیا اس نے اچھا کام کیا گرد کام بھی آپ کے ساتھ ایمان ناں جیسے بتاؤ اللہ ہمیں پربابید کرنے کے لیے نہیں آپ کے عجل اس کے لئے راکھنے کے لیے ان کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ایمان نسے بتاؤ کہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ کے کیا Parent لوس ہونے والا تھا پکا ہونے والا تھا تو ایک بار اس کو دھنے والد کرو جوا آپ کو جبردستی کرتی خ concerns جل سے اور اس بات کا سنکیت کیا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے کرو تو مردستی کرنی ہی پڑے گی بینہ در مردستی کیے کوئی کھیل بنتا نہیں ہے بینہ جوڑ لگائے آدمی سبھر فریش نہیں ہو سکتا بینہ جوڑ لگائے دھردی پہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جوڑ تو لگے گا لگے گا لگنا ہی پڑے سیار ہو جوڑ لگے گا کے بعد یا نگنا ہے آپ سوچوں کہ ایسی ایسی ہو جائے گا نہیں ہوگا جوڑ لگے گا چونکی کھیلنا دو لگ دس ہزار کا ہے یہ ایسے نہیں ہوگا یہ ایسے آتا ہی نہیں ہے مجھا کے لیے آتا یہ اس کے لیے کھون پسینا ہی کرنا ہوں پڑتا طاقت کلانے پڑتی ہے اس کے لیے جس آدمی سے آپ کا بات کرنے کا مل نہیں ہے وہ اسمائن اسمائن میں آپ کو آنکھوں میں اتنی دیر ساری باتیں بولتے ہیں تو اس کو پینا پڑتا ہے آپ کو جو آدمی پروفیشن میں یا عوضے میں یا لیول میں کئی پر آپ سے بھی نیچے گا ہے وہ بھی آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا کرنے چلا جاتا ہے بینا پڑتا ہوگی آپ کو یہ جوڑ لگے گا لگے گا یا نہیں لگے گا لگے گا نا تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی ہو جائے گا لٹو ہے کوئی بھی کھا لے گا نہیں بھائی یہ دو لاکھ دس ہزار ہے لیکن دو لاکھ دس ہزار میں ایک بار آپ پہنچ گئے ایک بار اس کے حدد پڑ گئی تو اسے روچ اسے ہر ہفتے آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا دیکھتا ہی بڑھی یاد ہے میں ڈی سی میٹ میں گیا تھا ڈی سی میٹ سے پہلے پروگرام میں گیا تھا مبئی تو میں آپ ہی جیسے بہتا ہوا تھا ایک پروگرام میں ڈوکٹر صاحب اور میں سوچا کرتا تھا ہمیں کب نکم ملے گا اور اندر ہی در چلتا تھا پتہ نہیں شاہد تو یہ جو ہے نا پروسس میں یہاں بھیج گیا یہ پروسس ہے یہ پروسس ہے آج ڈی سی ہم کل چھتی سی ہو جاؤ گے کل میں آئی ٹی سی ہو جاؤں گا پر سو میں ڈائیمنڈ ہو جاؤں گا آج ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے کل بڑے بڑے کریں گے کھل بڑے کریں گے دس دس جار کے کریں گے پچاس پچاس ہزار کے کریں گے ایک اکلاپ لوگو کے کریں گے یہ ہو گا اور ہم کریں گے یہ ہو گا اور ہم کریں گے اس کو ہونا ہی پڑے گا اسے ہونا ہی پڑے گا کیونکہ یہ سپنہ کس کا ہے میرا یہ سپنہ کس کا ہے میرا آپ کو نام میرا آپ کا اور اس سپنے کے کوئی آدمی ہے کہہ کے رون نہیں سکتا تیرا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تیرا پروڈکٹ مہنگا ہے ایسے رون نہیں سکتا اس کو رون نہیں دیں گے ہم پلان میں پیسہ نہیں آتا یہ کام میں نہیں کر سکتا یہ جوڑا مجھاڑی میں نہیں کر سکتا میرا سٹیٹس کا کام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے سپنے گونا ٹوٹنے نہیں دیں گے تیار ہو یہ توڑے گے لوگ بھاگ کے یہ کریں گے آپ کے ساتھ اچھا لیکن ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے ایک سو چاریس پڑ دیش کی آبادی میں ہم رہتے ہیں کل میڈل میں بہت اچھے سے بنایا تھا چار چاہیے بس چار کتنے چار لے آئیں گے لے آوگے ککا آج کے بعد قسم کھا لینا جو آدمی اکیلا یہاں ریکھا ہوئے آج قسم کھا کے اٹھنا سیٹ سے کہ اگلی بار جب بھی ایسے پروگرام میں رہو گے تو جو ڈیبل ہے نا وہ آپ کی بھری ہوئی رہے گی وہ اکیلی نہیں رہے گی وہ کھالی نہیں رہے گی یہ پہلا پہلا سکت لینا کہ جس ڈیبل پہ آپ بیٹ دے ہو آپ کو دیکھو آپ کو لگتا ہے کہ میری ٹیم کا میری ڈاون لائن کا ایک بھی آدمی نہیں ہے اگلا پروگرام ہوگا ہے پندرہ دن پہ بھی انمس ہوگیا آپ کو چھے آدم میری میرے پروگرام کریں گے اپنے آپ سے بات آتھو بیار ہو کسم کھاتے ہو کئی بی اوپ ہوتی ہے کوئی بڑا سمینار ہوتا ہے کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے کسم کھاؤ میں اکینا نہیں رہوں کہ آج کے بعد میرے ساتھ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے گا تو یہ گیم بن گئے گا بن گئے گئے اس کو میں لوگ نہیں سکتا تو یہ دو لاکھ دس ہزار آجائے گا دو آئیٹی پہ آجائے گا تیسری پہ بھی آئے گا اتنے سارے بدیش ایک دنے شایطرہ کے لئے ترسطہ ہم ہے اپنے سپورٹس ہیڈیاں ایک بار موکہ ملے گا ہنڈیا پر جا دے گا پھر ایڈیا اوپیشن کام کرنا شروع کیا تو لگا ایک موکہ ملے گا اینڈیا جانے گا دوستو بیس سال رگر دیئے میں نے لیکن موکہ نہیں ملے گا لیکن اس منچ نے اس پلیٹ فارم نے اس ڈائریکٹ سیلنگ نے جس کے بعد اپنے بتایا تھا ہمارے موٹے سر میں کی what is ڈائریک سیلنگ why ڈائریک سیلنگ اس ڈائریک سیلنگ نے چھ مہینے میں تھپا آمار دیا تھائیڈگا جاتو تھائیڈگ اور وہ تھائیڈگ میں جب تک میں فلائٹ پہ نہیں بیٹھا تھا یسین کرنا مجھے بھروسہ نہیں ہوئی تھا تب تک بھی بھروسہ نہیں ہوئی فلائٹ اوڑ گئی نا جب میں اس فلائٹ پہ بیٹھا تھا تر ایسا سواہ تو سج نہیں آ گیا آئیو 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 اس پکا پکا آ گیا اور اس پروگرام سے آنے کے بعد ایک سنکرپ لے کر کے آیا تھا چھوٹی سوچ ابھی ابھی سنجے سر ہمارے بتا رہے تھے چھوٹی سوچ اور وہ نیگٹیوٹی اس کو میں تھائی لینڈ کے سمندر میں دفن کر کے آیا تھا میں نے اس کے بعد نیگٹیو رہنا نیگٹیو لوگوں کے بیچ میں رہنا ان کی بات ہونا نیگٹیو آدمی مجھے اتنا خراب رہتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ میں اس جون کو ہی چھوڑ دیتا میں مارے تھا ہی نہیں تو اگر کئی نیگٹیوٹی ہے اگر کوئی نیگٹیو ٹوک کر رہا ہے اگر کوئی آپ کو روکن کی کوشش کھٹا تو جگہ کو ایدھم چھوڑ دو ہڑ جاؤں وہاں سے ایک دم سے کیونکہ سنگت رنگت بدلتی ہے یہ دھیان کرنا کیا کرتی ہے سنگت رنگت بدلتی ہے تو یہ ویدیش آترا ہی ہو گئی ہماری یہ سب کامنا شروع ہو گیا تھائی لینڈ کی یہ مستی ہے ساری ہماری ہم نے چھاک دیا تھائی لینڈ بیانر سے بیانر بنوا کے لیتے ہم دیکنی بڑی پلانیم تھی آپ سمجھو کیونکہ مجھے پتا تھا اگل پائی لینڈ کی سٹوری سنائیں گے اور لوگ سونیں گے تو چلو گے اس بار تھائی لینڈ بیانر بنوا کے اور یہ بانر فوٹو جو ابھی ہم نے سنگت سار کے ساتھ کچھو ہے نا اسے لگا کے چلیں گے بیانر پہ کتنے لوگ ہیں جو چلیں گے اس بیانر پہ تیار ہو ایسے آئے گا مجھا کام کرنے گا ٹھیک ہے تو یہ سب چلتا رہا مستی پھر اس کے بعد ملیشیا ہم لوگ ساتھ میں تھے یہ ملیشیا کی فوٹوگرائپس ہے پرلین سار اتر سٹیز پہ رہی یہاں اور یہ مجھے ایڈ ٹی سی کا ایک وہ میرا تھا ممنٹم یہاں پھر یہ جربنی ایسی چلتی رہی سیکھنے کا موکہ جیسے سنگیہ سار بول رہے تھے تو ہم نے بھی جہاں سے موکہ ملا جہاں سے بھی سامنے لگا جو اب ہوگے ریچ دید ورد دید والے کے پاس میں ہم چلے گے سمتوس نایر کے پاس میں آدمیوں کا اکتہ سامنے جائے گا تو جیسے جیسے اٹھان بڑے گی تو ہم بھی جائیں گے وہ کون سا ہے انتہنی رابنس انتہنی رابنس انتہنی رابنس آچائے سمجھ میں کچھ تانی رابنس انتہنی رابنس کوٹوگی سوار کے لائیں گے پھر بتائیں بھائی اپنی پیسہ گلچ کی آتا آج سنو میں آ رہی ہے وہاں بھی جائیں گے تو اس کی تیاری چل رہی ہے آگے کوئی ایسا پروگرام آ گیا تو میں بھی جا کر کے بتاؤں گا آپ سب لوگوں دیکھو بھائی دیکھو چار ہزار سے پڑھو چار ہزار کچھ کر کے دس ہزار تو میں انہیں کچھ کر کے آیا تھا تو کرنا تو پڑے گا رائی یہ سب سے پڑھ رہا ٹیم میں سب ترے کے لوگ ہیں بھی آر کے لوگ ہیں آر بی کے لوگ ہیں فورسز کے لوگ ہیں سالہ بلڈی تمہارا پروڈٹ لیں گے ہمارے جوانوں کو 40% 35% چھوپ ملتا ہے پھر سے کیوں لیں گے میں نے کہا جی بات تو سہیہ آپ کی میں نے کہا شام کو جب بریفی کرو گے جوانوں کے ساتھ پانچ ملڈ کا سیشن کروا دینا تو مگیز بھائی ہم شام کو بیٹھ گئے وہ فوٹو بھی ہے میں نے پاس شاہد اس میں اگر پھو گی تو کھاتا ہوں یہ سامنے اس میں تو میں نے پوچھا ایسے بیٹھے تھے سب لوگ جمیر میں پیٹھے تھے ہم شیئر کو پیٹھے تھے سامنے ہی ایسے بیٹھے تھے میں نے پوچھا ہی کہ آپ کی فوج آپ کو 40% کا discount دیتی ہے سب اپی ہیں آج ہی آپ بہت بڑیا جناب کہہ رہے ہیں ہمارا بہت میں کا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہم سب سے میں نے سوال کیا میرا سوال ہے آپ سے آپ مجھے یہ بتائیں اتنا سستا پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے آپ کے گھر میں وہ لوگ کھڑے ہو جو جن کے پاس دس لاکھی کا ہے ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہو ایک آدمی کھڑا نہیں ہو میں نے کہا چلو کوئی بات سرکار اتنا کیا لاب کا رکھتی ہے اتنا فری میں سمان بھی دیتی ہے میڈیکل فیسیلی بھی دیتی ہے روڑٹ بھی سستہ دیتی ہے کتنے پریبار ایسے ہیں ان کے گھر میں دو اسی لگے وہ کھڑے ہو ایک بھی کھڑا نہیں ہو پھر میں نے چلو کوئی بات نہیں اسے بھی چھوڑ کے تے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کم سے کم سال میں ایک بار کئی ریکیشن نگری فیملی کے ساتھ میں سرکاری ہو جو ملتا ہے تو تمہیں بھٹا بھٹا اس کے علاوہ گھومنے جاتے ایک آدمی کھڑے ہو جاؤ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو پھر میں نے بھولا تو سنو بھائی بات سنو میری اگر مہنگا پروڈکٹ لے کر گے دس راکی کار آتی ہو مہنگا پروڈکٹ لے کر گے اگر دیس ویڈیز گھوننے کا موقع ملتا ہو مہنگا پروڈکٹ لے کر گھر میں دو ایسی لگتے ہوں تو لے ڈالو مہنگا پروڈکٹ مہنگا مہنگا